اب ان کو جو ہے وہ لمبا کرنے کا جو ریزن ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ questions جو ہے وہ بہت lengthy ہیں لیکن students اگر انہی questions کو سنتے رہیں سنتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں تو انسان کی جو capacity ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے یاد رکھنے کی memorize کرنے کی اور پھر points کو ذہن نشین کرنے کی اس میں سے اگر میں آپ کو پندرہ points بتاتا ہوں اور اس میں سے اگر آپ کے ذہن میں پانچ بھی رہ جاتے ہیں تو وہ پانچ اپنے paper میں آپ لکھ کے کامیاب ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی کامیابی کے لیے تھا آگے start کرنے لگے ہیں جی next characteristics of language میں سے language is both linguistic and communicative competence اب دو لفظ ہیں جی اس کے اندر دیان سے ذرہ سمجھنے ہیں ایک ہے linguistic competence اور ایک ہے communicative competence linguistic competence کیا ہے کہ ہمارے جو knowledge ہے دماغ کے اندر language کا پڑا ہوا وہ ہے linguistic competence اب اس کو میں use کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے تو یہ میری communicative competence ہے ٹھیک ہے یہ جو communicative competence ہے یہ حقیقت میں performance ہے جو میں perform کر رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے لیکن میرے دماغ میں جو ہے data پڑا ہوا ہے جو میں آپ یہاں پر utilize کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ language is an abstract set of psychological principles تو language جو ہے وہ حقیقت میں psychological قسم کے rules ہیں principles ہیں and sociological consideration اور ہماری معاشرتی قسم کی معاشرے کے اعتبار کے مطابق جو ہے consideration سوچوں کا نام ہے language جو ہے that constitute جو کہ بناتی ہے a person's competence جو کہ ایک بندے کے اندر جو اس کی competence ہے اہلیت ہے وہ بناتی ہے as a speaker in a given situation کسی بھی situation کے اندر کوئی بھی speaker ہے اور اس کی جو بولنے کی شمتہ ہے psychological اور sociological patterns ہیں considerations ہیں جو یہ سب کچھ بناتی ہیں کہ society میں تاں پر کیسے بات کرنی ہے تو یہ ہو گیا sociological ٹھیک ہے اور اس کی جو اپنی صلاحیت ہے بولنے کی وہ ہو گیا اس کی psychological these psychological principles make available to him an unlimited number of sentences تو یہ جو psychological اس کے اندر ایک خوبی ہے principles کی وہ کیا کرتی ہے وہ اس کو اس قابل بناتی ہے make available to him an unlimited number انگند قسم کے جو ہے of sentences he can draw upon in concrete situations کہ جو concrete قسم کے situations ہیں جو کہ بڑی مضبوط قسم کی یا پھر practical قسم کی جو situations ہیں ان کو concrete situations کہہ رہی ہے تو وہاں پر استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے he can draw upon تو وہ نتیجہ احض کر سکتا ہے in concrete situations کہ concrete situations میں میں نے کیا کرنا ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے and provide him اور کہتے ہیں یہ جو sociological قسم کے یہ جو psychological قسم کے principles ہیں یہ اس کو provide کرتے ہیں with the ability ایک ایسی ability to understand کہ وہ سمجھ سکے and create اور بنا سکے entirely new sentences بالکل نہیں نکور قسم کے جو فکریں تو کون جو psychological principles دماغ کے اندر ہیں آپ کے دماغ کے اندر ہیں اب آپ جو ہے وہ آج تک آپ نے یہ والے فکریں کبھی سنے نہیں ہوئے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں ایک competence ہے جو کہ linguistic competence ہے لیکن اس competence کے اندر rules پڑے ہوئے ہیں principles وہ کیا ہیں psychological rules hence language is not just a verbal behavior language کو verbal behavior حالی نہیں ہے کہ میں نے بولا آپ نے سنا میں نے بولا آپ نے سنا verbal behavior کہ اس کو بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں نہیں it is a system of rules تو یہ ایک system ہے جو کہ rules پر مبنی ہے establishing correlations کہ یہ والا system کیا کرتا ہے establish کرتا ہے correlations آپسی تعلق کس چیز میں meaning and sound sequence اب meaning اور sound sequence میں کہتا ہوں بی ای ٹی بیٹ اب سیم یہی آواز آئے گی آر ای ٹی ریٹ اب کیا ہوا تھوڑی سی میں نے تبدیلی کی اب جیسے ہی میں نے بولا بیٹ آپ کے دماغ میں بیٹ آیا جیسے ہی میں نے بولا ریٹ تو آپ کے دماغ میں ریٹ آیا تو کیا ہوا sounds کے ساتھ meaning جڑے ہوئے ہیں تو یہ جو correlation ہے یہ کون کر رہے ہیں ہماری language کے principles کر رہے ہیں psychological principles تو وہ یہی بات بتا رہا ہے set of principles that it is a system of rules establishing correlations between meanings and sound sequences تو یہ meaning اور sound sequence کو آپس میں ملاتے ہیں یہ والے rules یہاں کا set it is a set of principles تو یہ set of principles ہے that a speaker masters جو ایک بولنے والا جو ہے اس پر master اس پر ابور حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے it is it is not anything that he does ایک بات یہ کہ جو language ہے نا یہ وہ چیز نہیں ہے جو وہ عمل کرتا ہے it is not anything that he does کہ ایک بندہ ایک speaker کیا کرتا ہے وہ language نہیں ہے in brief مختصرا یہ کہ language is a code language حقیقت میں ایک code کا نام اردو کا ایک code ہے انگلیش کا ایک code ہے پنجابی کا code ہے تو یہ code ہے which is different from act of encoding سے different ہے میں اب بول رہا ہوں اب میں بول رہا ہوں تو آپ کے کانوں پر آواز پڑھ رہی ہے امبا جمبا ڈالو جو ڈالو امبا جمبا اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک code بھی جا آپ لیکن اب یہ code decode نہیں کر پائے لیکن یہ جو میں بول رہا ہوں یہ سمجھ جا رہی ہے تو یہ سمجھ جا رہی ہے تو یہ code decode کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ language جو ہے وہ ایک code ہے اور ایک process ہوتا ہے decoding کا وہ جو decoding کرنا ہے وہ حقیقت میں performance ہے پھر میرا اس کو بولنا وہ performance ہے لیکن language کا اپنی جگہ پر پڑھا رہنا وہ حقیقت میں code ہے وہ competence ہے in brief a language is a code which is different from the act of encoding تو یہ encoding کے ایک سے different ہوتی ہے it is a speaker linguistic competence تو یہ اس کی جو ایک linguistic زبان کے اعتبار سے competence اہلیت کا نام ہوتا ہے rather than his linguistic performance یہ اس کی linguistic performance سے بڑھ کر ہوتی ہے مطلب کیا ایک بندہ سکولر ہے اب اس سکولر کی یہ جو ہوگی ستر سال اب اس ہاپے کی وجہ سے وہ ٹھیک بول نہیں پا رہا تھوڑا سا بات کرتے ہو بھول بھی جاتا ہے تو linguistic competence اور چیز ہے لیکن وہ کترا competent ہے یہ اور but mere linguistic or communicative competence is not enough کہتا ہے آپ کے دماغ میں linguistic competence پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کمپیٹنس zero آپ کے دماغ میں لینگویج پڑھی ہوئی ہے آپ اسے communicate نہیں کرتے تو آپ کی لینگویج کے شو نہیں ہوگی وہ بھی zero لیکن آپ communicate کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس فیچھے language نہیں ہے تو سوال ہی نہیں بیاد ہو تکہ آپ communicate سکھیں تو یہ دونوں جو آپ میں جڑے ہو ہیں تو کہتا کے دونوں چاہیے آپ کے دماغ میں ability اور پھر اس کی performance but mere linguistic competence is not enough for communication it has to be coupled with communicative competence this is the view of the sociolinguists who stress the use of language according to the occasion and context تو جو sociolinguists ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں language کو society کے اعتبار سے استعمال کریں مختلف جگہوں پر کیسے بولنا ہے مختلف context میں کیسے بولنا ہے سیاکو سباق کے اعتبار سے تو وہ sociolinguist کہتے ہیں who stress the use of language کے language کے استعمال کریں according to the occasion ہے سننے والا the profession جو بندو کا profession ہے اس کے مطابق and the social status of the speaker اور جو speaker کا میرا social status ہے تو اس کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے اگر میں گالیاں نکالنا شروع کر دوں تو میرا social status تو نہیں ہے تو of the speaker and the listener اور listener اب میرے سامنے جو کر دیں اور انجینئر جو اپنی ڈاکٹر کے ذات شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ speaker listener جس بندے کا profession ہے بولنے والے کا یا سننے والے کا and social status of speaker listener کہتا ہے یہ سب کچھ social linguist کہتے ہیں کہ ان کے مطابق بات کرنی چاہیے that language is the result of social interaction تو کہتا ہے یہ جو language کیا language حقیقت میں social interaction کا نام ہے میں ابھی آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں جو میں باتیں اپنے ماں باب کے ساتھ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں کر رہا تو یہ social interaction کی بات ہے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں